بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ گزشتہ روز میرا ایک وائس نوٹ تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ یہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں ایسی تو کوئی نہ حدیث ہے نہ آیت نہ روایت ہے بس ایک نعرہ ہے جو لوگوں نے بنا دیا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی اس حوالے سے میں نے کچھ سوالات پیش کیے تھے اور کچھ روایات پیش کی تھی اہل سنت کے تمام فرقوں کی جو مشترکہ متفقہ مستند ترین معتبر ترین صحیح ترین کتاب صحیح بخاری سے صحیح بخاری سے کچھ روایت پیش کر کہ میں نے اہل سنت سے سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا یہ لوگ جن کا ذکر ان روایات میں ہیں یہ صحابی کرام تھے یہ کیا یہ بھی جنتی تھے تو اس کے اوپر کافی سارے کومنٹس آئیں ان کومنٹس کے اوپر تو خیر بعد میں ہم گفتگو کریں گے آج میں آپ کی خدمت میں اہل سنت کی سب سے موتبر تفسیر جو اہل سنت کے تمام فرقوں کے نزدیک سب سے موتبر مانی جاتی ہے وہ تفسیر در منصور جو امام جلال الدین عبد الرحمان بن ابو بکر السیوتی کی لکھی ہوئی ہے اور زیاء القرآن پبلکیشن سے شایع ہوئی ہے اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ زیاء العمد پیر محمد کرم شاہ العظری نے کیا ہوا ہے جو جامعہ العظر مصر کے فارغ التحصیل کے ان کا کیا ہوا ترجمہ ہے اور ابو بکر جلال الدین سیوتی کی لکھیوی تفسیر در منصور اس میں سے آج میں کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر اپنے سوال کو دہراتا ہوں کہ کیا یہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے سب سے اہل سنت کی موتبر ترین تفسیر میں جو کچھ صحابہ اکرام کے بارے میں لکھا گیا ہے تو کیا یہ صحابہ بھی جنتی ہیں یا نہیں ہیں اس میں سب سے پہلے جلد نمبر ایک جلد نمبر ایک میں سورة الفاتحہ کی تفسیر میں ایک روایت ہے کہ امام شافعی نے الف لام میم میں دار قطنی حاکم اور انہوں نے اس کو صحیح بھی کہایا اور بیقی نے امیر معاویہ سے روایت کیا ہے کہ وہ مدینہ طیبہ میں آئے تو لوگوں کو نماز پڑھائی اور بسم اللہ نہ پڑھی اور جب نیچے کی طرف گئے اور اوپر اٹھے تو تکبیر بھی نہ کہی مہادرین و انصار نے سلام کے بعد انہیں کہا اے معاویہ تم نے نماز سے چوری کی ہے بسم اللہ کہاں گئی اور تکبیر کہاں گئی پھر جب اس کے بعد نماز پڑھائی تو سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھی اور دوسری سورہ کے ساتھ بھی بسم اللہ پڑھی سجدے کی طرف گئے تو تکبیر بھی کہی بہقی نے ظہری سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا نماز کی سنت میں ہے کہ بسم اللہ پڑھے اور جس نے سب سے پہلے مدینہ میں بسم اللہ کو مقفی کیا وہ عمر بن سعید بن العاز تھا یہ بڑے حیادار شخص تھے تو جب حیادار شخص جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چھپا رہا ہے تو بے حیاد شخص کیا کچھ کرتا ہوگا میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ یزید کے باپ ماویہ نے نماز میں نماز پڑھائی ہے مدینہ میں آ کر اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی ہے اور رکو میں جاتے ہوئے سجدے میں جاتے ہوئے سجدے سے اٹھتے ہوئے رکو سے اٹھتے ہوئے تکبیر نہیں کہی ہے یعنی اللہ اکبر نہیں کہا ہے اور پھر اس وقت کے جو مہاجر اور انسار صحابہ اکرام تھے انہوں نے ماویہ سے کہا کہ تُو نے نماز میں چوری کیے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ نماز میں چوری کرنے والے جو صحاب ہیں یزید کے باپ کیا یہ بھی جنتی ہیں نماز میں چوری کرنے کے باوجود بھی انسان جنت میں جائے گا کیونکہ آپ کے عقیدے کے مطابق تو یہ بھی جنتی ہیں اسی جلد میں یعنی تفسیر در منصور جلد نمبر ایک سورہ بقرہ کی تفسیر میں سات سو اکاسی صفحہ کی اوپر ایک روایت ہے کہ بیقی نے سنند میں عمر بن رافع سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم کی زوجہ محترمہ حضرت حفظہ کیلئے قرآن لکھا کرتا تھا انہوں نے مجھے فرمایا کہ جب تُو اس آیت پر پہنچے تو مجھے اطلاع کرنا جب میں اس آیت میں پہنچا رہ سے یہ آیت لکھوائی فرمایا میں گواہی دیتی ہوں کہ میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی عبدالعزاد نے نافے سے روایت کیا ہے کہ حضرت حفظہ نے اپنے ایک غلام کو قرآن لکھنے کے لیے دیا اور فرمایا کہ جب تُو حافظہ کی آیت پر پہنچے تو مجھے بتانا جب وہ اس آیت پر پہنچا تو حضرت حفظہ کے پاس آیا حضرت حفظہ نے اپنے ہاتھ سے یہ آیت اس طرح لکھی حافظہ علیہ السلاطہ و سلاط الوسطہ و سلاط الاسر اب میرا سوال یہ ہے کہ سلاط الاسر کے جو الفاظ ہیں یہ تو اس وقت قرآن مجید میں نہیں ہیں حضرت حفظہ نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں اور وہ قسم کھا کر کہہ رہی ہیں کہ یہ آیت اس طریقے سے نازل ہوئی تھی موجودہ قرآن میں نہیں ہے تو یہ جو مصف عثمان ہے اس میں جو یہ آیت نہیں ہے یہ حصہ آیت کا نہیں ہے تو وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے یعنی حضرت عثمان نے جو قرآن جمع کیا ہے وہ صحیح تھا قرآن یا یہ حضرت حفظہ نے جو قرآن جمع کیا ہے یہ صحیح تھا ان دونوں میں سے جو بھی صحیح ہے تو آپ مہربانی کر کے ہمیں بتا دیں اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ ان دونوں میں سے جنتی کون ہے یعنی جو سلاط الاسر کے الفاظ لکھ رہا ہے وہ جنتی ہے یا جو نہیں لکھ رہا ہے وہ جنتی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں آپ آجاتے ہیں جلد نمبر دو تفسیر در منصور کی جلد نمبر دو سورہ آل عمران کی تفسیر میں صفحہ نمبر ایک سو پچاسی کی اوپر یہ لکھتے ہیں کہ امام ابن اصحاق اور بحقین دلائل میں ابن شہاب سے اور عامر بن عمر بن قطادہ محمد بن یعیہ بن حبان اور حسین بن عبد الرحمن سے روایت نکل کی ہے کہ اہد کے دن مسئیبت کا دن تھا اللہ تعالی نے اس روز مسلمانوں کا امتحان لیا اور کافروں میں سے ان لوگوں کو بے عبرو کر دیا جو زبان سے اسلام ظاہر کرتے تھے اور کفر کو چھپائے ہوئے تھے اور اللہ تعالی نے اس روز ان لوگوں کو کرامت سے نوازا جن کے بارے میں شہادت سے شہادت سے نواز کر عزت دینے کا ارادہ فرمایا تھا غزوہ اہد کے بارے میں ان آیات کو نازل فرمایا اور ان میں ان امور کا ذکر کیا جو اس دن وقوع پذیر ہوئی تھی تو اب وہ لوگ جو اسلام کو ظاہر کرتے تھے لیکن کفر کو دل میں چھپائے ہوئے تھے کیا وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے اور اگر وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے تو پھر ہم جہنم میں کون جائے گا یہ بھی بتا دیں اچھا اسی جلد میں جلد نمبر دو سورہ آل امران کے تفسیر میں صفحہ نمبر ایک سو ستانوے پر ہے کہ امام احمد امام بخاری امام ترمزی امام نسائی ابن جریر اور بحقین دلائل میں حضرت ابن عمر سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ اہد کے موقع پر کہا اے اللہ ابو سفیان پر لانت کر اے اللہ حارس بن حشام پر لانت برسا اے اللہ سال بن عمر پر لانت کر اور اے اللہ صفان ابن امیہ پر لانت کر تو یہ آیت نازل ہوئی بعد میں اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی تو اس کے مطابق تو ابو سفیان پر رسول اللہ نے لانت کی ہے اور رسول اللہ کی دعا قبول بھی ہو گئی ہے تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ ابو سفیان جو ہے یہ بھی جنت میں جائیں گے کیونکہ آپ لوگوں کے نزدیک تو یہ بھی صحابی ہے اور اس کے ساتھ بھی آپ لوگ رضی اللہ لکھتے ہیں جس کے اوپر رسول اللہ نے لانت کی ہے آپ لوگ اس کو رضی اللہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ بھی جنت میں جائیں گے رسول اللہ کے لانت کرنے کے باوجود یہ شخص جنت میں جائے گا اب اسی جلد کے صفحہ نمبر دو سو سینٹیس پر آ جاتے ہیں ایک دو روایات میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ امام اتنے منظر نے حضرت عطیہ اوفی سے روایت نکل کی ہے کہ جب غزوہ اہد کا موقع تھا لوگ بھاگ گئے تھے اور پہاڑوں پر چڑ گئے تھے جبکہ رسول اللہ انہیں پیچھے سے بلا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبکہ تم پہاڑوں پر چڑ رہے تھے کسی کی طرف بھی متوجہ نہ ہوتے تھے جبکہ اللہ کا رسول پیچھے سے تمہیں بلا رہا تھا آہ تو امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بن حسن بسری سے روایت نکل کی ہے کہ آپ نے اس آیت کے بارے اس آیت کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ وہ شکست کھا کر گھاٹیوں میں بھاگ گئے وہ کس طرف بھی متوجہ نہ ہوتے تھے جبکہ رسول اللہ پیچھے سے انہیں دعوت دے رہے تھے اے اللہ کے بندوں میری طرف پلٹ آؤ اے اللہ کے بندوں میری طرف پلٹ آؤ تو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ نہ ہوتا تھا میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ لوگ جو رسول اللہ کو زخمی حالت میں چھوڑ کر جنگ اہد کے دن بھاگ گئے تھے کیا یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے سوالوں سے ناراض نہیں ہوں گے ایک اور روایت جو صفحہ نمبر دو سو بیالیس تفسیر درہ منصور میں ہے کہ امام ابن جریر نے کلیب سے روایت نکل کی ہے کہ حضرت عمر نے یوم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا اور آل امران کی تلاوت کی خطبے کے وقت اس صورت کی تلاوت آپ کو اچھی لگتی تھی جب آپ اس آیت پر پہنچے تو فرمایا کہ جب غزوہ اہد ہوا تو ہم بھاگ گئے میں بھی بھاگ گیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا میں اپنے آپ کو یوں چھلانگیں مارتا ہوا دیکھتا گویا میں پہاڑی بکرا ہوں لوگ کہہ رہے تھے کہ حضرت محمد کو شہید کر دیا گیا ہے اب حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے پہاڑ پر چڑھ گئے تھے اور ایسے بھاگے تھے جیسے بکرا بھاگتا ہے تو کیا یہ صحابی جنت میں جائیں گے کیونکہ آپ کے عقیدے کے مطابق تو ہر صحابی جنتی جنتی ہے سورہ آل امران کی تفسیر میں صفحہ نمبر دو سو انچاس پر تفسیر در منصور جلد نمبر دو میں کچھ دو روایتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نہیں ہے کسی نبی کی یہ شان کہ خیانت کرے اور جو کوئی خیانت کرے گا تو لے آئے گا اپنے ہمرا خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن پھر پورا پورا حساب دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہ کیا گیا یعنی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت مقسم کے واسطے سے حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ جبکہ امام ترمزی نے اسے حسن قرار دیا ہے کہ یہ آیت ایک سرخ کپڑے کے ٹکڑے کے بارے میں نازل ہوئی جو غزوہ بدر کے موقع پر گم ہو گیا تھا بعض لوگوں نے یہ کہا تھا کہ شاید رسول اللہ نے وہ ٹکڑا لے لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی حضرت عبداللہ ابن محسود کی قیرت میں ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کیوں کہ نہیں کیوں نہیں یہ آیت ایک ٹکڑے کے بارے میں نازل ہوئی لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ نے وہ ٹکڑا غزوہ مدر کے موقع پر اپنے لیے رکھ لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ رسول اللہ پر یہ الزام لگایا گیا کہ آپ نے وہ کپڑے کا ٹکڑا اپنے لیے چھپا کر رکھ لیا تھا اور آپ کے اوپر خیانت کا الزام لگایا گیا یہ بعض لوگوں نے اور کچھ لوگوں کے جو الفاظ ہیں لوگوں نے یہ کہا یہ لوگ یقیناً صحابہ کرام تھے تو میرا پوچھنا یہ تھا کہ یہ صحابہ کرام جنہوں نے رسول اللہ کے اوپر خیانت کا الزام لگایا تھا چوری کا الزام لگایا تھا تو کیا یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے تفسیر در منصور جلد نمبر صوم صفحہ نمبر ایک سو دو سورہ انام کی آیت ہے اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا یا کہے کہ وحی کی گئی ہے میری طرف حالانکہ نہیں وحی کی گئی اس کی طرف کچھ بھی اب اس آیت کی تفسیر میں امام ابن حاتم نے حضرت صدی سے مذکورہ آیت کے بارے میں یہ قول نکل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ آیت عبداللہ بن سعد بن نبی سرہ القرشی القرشی کے بارے میں نازل ہوئے وہ اسلام لایا اور حضور کی وحی لکھا کرتا تھا پھر جب آپ نے انہیں سمیعا علیمن املا کرایا تو اس نے حکیمن حکیمن لکھ دیا اور جب آپ نے کہا کہ علیمن حکیمن تو اس نے سمیعا علیمن لکھ دیا سو وہ شک میں مبتلا ہو گیا اور کفر اختیار کر لیا اور یہ کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جاتی ہے تو میری طرف بھی وحی کی جاتی ہے اسی عبداللہ بن ابی سرہ کو حضرت عثمان نے مصر کا گورنر بنایا تھا جس نے ظلم کی وہ داستانیں رقم کی ہیں کہ جو ناقابل بیان ہیں تو میں پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ آپ کا یہ پسندیدہ صحابی عبداللہ بن ابی سرہ بھی جنت میں جائے گا تفسیر در منصور جن سوم کی صفحہ نمبر 32 پر دو روایات ہیں امام ابن شیبہ ابن ابی دنیا اور بہقی نے حضرت زید بن قبض سے روایت نکل کی ہے کہ حضرت علی نے لواتی کو رجم کیا تھا یعنی لواتی کا کیس ان کے پاس آیا تھا کہ دو مردوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کی تھی تو علی علیہ السلام نے ان کو رجم کیا تھا ایسا ہی کیس سے حضرت عمر کے پاس بھی آیا ہے امام بیقی نے ام المومنین حضرت عائشہ سے یہ قول نکل کیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی قومِ لوت کے تو آپ نے قریش کے بعض نوجوانوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی مجاسلت اختیار نہ کریں یعنی اس کی مجلس میں نہ بیٹھا کریں جس شخص نے یہ قومِ لوت والا فیل کیا ہے اس کی مجلس میں نہ بیٹھا کریں اور حضرت عمر نے اسے کوئی سزا نہیں دی تو حضرت عمر کا یہ سزا دینا دینا صحیح تھا یا حضرت علی کا سزا دینا صحیح تھا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون جنت میں جائے گا اور کون نہیں جائے گا اسی جل کے صفحہ نمبر سکس ایٹی نائن کے اوپر ایک روایت ہے کہ امام تبرانی حاکم ابو نعیم اور بیقی نے دلائل میں حضرت عبداللہ ابن مصور سے روایت نکل کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں غزوہ ہنین کے دن رسول اللہ کے ساتھ تھا پس لوگ آپ سے الٹے پاؤں بھاگ پڑے حتیٰ کہ آپ کے پاس مہاجرین و انصار میں سے اسی افراد باقی رہ گئے ہم تقریباً اسی قدموں کے فاصلے پر اسی قدموں کے فاصلے پر کھڑے تھے ہم پیٹ پھیر کر نہیں بھاگے اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی نے اتمنان اور راحت نازل فرمائی اور رسول اللہ اپنے خچر مبارک پر تھے آپ چند قدم چلے اور فرمایا مجھے ایک مشت مٹی کی دیجئے چنانچہ میں نے وہ مٹی آپ کو دی تو آپ ان دشمنوں کے چہرے پر پھیج دی نتیجتاً ان کی آنکھیں مٹی سے بھر گئیں اور مشرقین پیٹ پھیر کر الٹے پاؤں بھاگ گئے تو میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ ان صحابہ کرام سے جو جنگ اہد جنگ ہنین میں رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بھاگا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود پر ہمارا لاکھوں سلام ہو جو رسول اللہ کو چھوڑ کر نہیں بھاگے تھے مگر جو لوگ جنگ ہنین میں رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں کیا وہ لوگ جنت میں جائیں گے کیونکہ آپ کے عقیدے کے مطابق تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی تو کیا جنگ ہنین میں چھوڑ کر بھاگنے والے بھی جنتی ہیں اب ہم آ جاتے ہیں جلد نمبر چار پر سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کی تفسیر میں سورہ بنی آیت کی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ وَلْشَجْرَتُ الْمَلُونَ فِي الْقُرْآن کہ قرآن میں شجرِ مَلُونَا ہے کہ وہ فلان جو ہے قرآن میں شجرِ مَلُونَا ہے اس آیت کی تفسیر میں امام ابن مردویہ نے الحسن بن علی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صبح کے وقت ایک دن پریشان تھے وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بنو میہ میرے اس ممبر پر باری باری آ رہے ہیں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو یہ دنیا ہے جو انہیں مل جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی امام ابن ابی حاتم ابن مردویہ اور بہقین دلائل میں اور ابن حساکر نے حضرت سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے خواب میں بنو میہ کو ممبروں پر دیکھا تو آپ کو اس سے بہت پریشانی ہوئی بس اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ ان کو یہ دنیا عطا کی گئی ہے پس آپ کی آنکھوں کو سکون مل گیا امام ابن مردویہ نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے مروان بن الحکم سے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو تیرے باپ اور تیرے دادا کو یہ کہتے سنا ہے کہ تم قرآن میں شجر ملونہ ہو یعنی بنو میہ والے جو ہیں یہ قرآن مجید کے مطابق شجر ملونہ ہیں مروان بن حکم شجر ملونہ ہے بنو میہ شجر ملونہ ہیں بنو میہ میں یزید بھی ہے یزید کا باپ بھی ہے یزید کا دادا بھی ہے اور بھی ان کے کافی سارے رشتہ دار ہیں پوچھنا یہ تھا کہ کیا یہ جو بنو میہ والے ہیں یہ بھی جنتی ہیں کیونکہ ان کے بارے میں تو قرآن مجید نے کہہ دیا کہ یہ شجر ملونہ ہیں تو شجر ملونہ ہونے کے باوجود کیا یہ جنت میں جائیں گے اب ہم آجاتے ہیں جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر پانچ سو گیارہ سورة السجدہ اس میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کیا جو شخص ایماندار ہو وہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جو فاسق ہو نہیں یہ یقصہ نہیں ہے اس آیت کی تفسیر میں امام اب الفراج اسفہانی نے اپنی کتاب الغانی میں واحدی ابن عدی ابن مردویہ خطیب اور ابن عساکر نے مختلف سندوں سے حضرت ابن عباس سے روایت نکل کی ہے کہ حضرت ولید بن اقبا یہ حضرت کا لفظ یہاں لکھا ہے اس لئے میں پڑھ رہا ہوں حضرت ولید بن اقبا نے حضرت علی ابن عبی طالب سے کہا میں بھالے کے اعتبار سے تم سے زیادہ تیز تم سے زیادہ فسیح اور تم سے زیادہ لشکر کا سہارا ہوں حضرت علی نے اس سے کہا خاموش ہو جا تو فاسق ہے تو یہ آیت نازل ہوئی اس آیت میں مومن سے مراد حضرت علی اور فاسق سے مراد ولید بن اقبا بن عبی محید ہیں میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جس کو قرآن میں فاسق کہا گیا ہے ولید بن اقبا بن عبی محید کیا یہ بھی جنت میں جائے گا کیونکہ آپ کے عقیدے کے مطابق تو ہر صحابی جنتی ہے اچھا ابھی اسی جلد نمبر پانچ جلد نمبر پانچ کے صفحہ نمبر چھے سو چار سورة الاحزاب میں ایک آیت کی تفسیر میں یہ دو تین روایات ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ امام ابن ابی حاتم نے حضرت صدی سے روایت نقل کی ہے کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت علی بن عبید اللہ نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری چچا ذات بہنوں سے ہمیں پردے کا حکم دیتے ہیں اور ہمارے بعد ہماری بیویوں سے شادیاں کرتے ہیں اگر کوئی واقعہ ہو گیا تو میں آپ کے بعد ہم بھی آپ کی بیویوں سے شادی کریں گے تو یہ آیت نازل ہوئی دوسری روایت میں ہے کہ امام عبدالعزاق عبد بن حمید اور ابن منظر نے حضرت قطادہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بن عبید اللہ نے کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں حضرت عائشہ سے شادی کروں گا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی امام ابن سعید نے حضرت ابو بکر بن محمد بن عمر حضم سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت حضرت علی بن عبداللہ کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں حضرت عائشہ سے شادی کروں گا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا اپنے اہل سنت برادران سے کہ یہ طلع بن عبداللہ جو حضرت عائشہ سے شادی کا ارادہ رکھتا تھا حالانکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان کو امہات المومنین کہا ہے ازواج الرسول کو امہات المومنین کہا ہے اور فرمایا ہے کہ ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا ہے یہ تمہاری ماں کی طرح ہیں تو پھر کیا یہ طلع بن عبداللہ بھی جنتی ہے یہ بھی جنت میں جائے گا اب ہم آ جاتے ہیں جلد نمبر چھے صفحہ نمبر بائیس کی اوپر جس میں یہ ایک طویل روایت ہے کہ یہ سورہ احقاف کی ایک آیت کی تفسیر میں ہے کہ امام بخاری نے یوسف بن مالک سے روایت کیے کہ معاویہ ابن عبدالصفیان نے مروان کو حجاز پر عامل مقرر کیا اس نے خطبہ دیا اور یزید بن معاویہ کا ذکر کرنے لگا تاکہ معاویہ کے بعد یزید کی بیعت کی جائے تو حضرت عبدالرحمن بن عبی بکر نے کچھ کہا اس پر مروان نے کہا اے اسے پکڑو تو وہ حضرت عبدالومنین آئیشہ کے گھر میں داخل ہو گئے اور آپ کو گرفتار نہ کر سکے تو مروان نے کہا کہ یہ آیت اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہے حضرت آئیشہ نے پردے کے پیچھے سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں قرآن کریم میں کوئی شئے نازل نہیں فرمائی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرا عذر نازل فرمایا ہے امام عبد بن حمید نے اس روایت کو صحیح قرار دیا اور امام مردویہ نے محمد بن زیاد سے قول بیان کیا ہے کہ جب معاویہ نے اپنے بیٹے کے لیے بیعت لی تو مروان نے کہا کہ یہ حضرت عبو بکر حضرت عمر کی سنت ہے تو عبدالرحمن نے کہا کہ یہ حرقل اور قیسر کی سنت ہے تو مروان نے کہا کہ یہی ہے وہ شخص جس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے یہ خبر جب ام المومنین کوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے مروان نے جھوٹ بولا ہے مروان نے جھوٹ کہا ہے قسم و خدا وہ اس طرح نہیں ہیں اگر میں اس کا نام لینا چاہوں جس کے بارے میں یہ آیت نازل کی گئی ہے تو نام لے سکتی ہوں لیکن رسول اللہ نے مروان کے باپ پر لانت کی ہے جبکہ یہ اس کے سلم میں تھا پس مروان اللہ تعالیٰ کی لانت سے پشادہ ہو گیا ہے تو اب پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو آپ کا صحابی ہے مروان بن الحکم یہ بھی جنت میں جائے گا جس پر بقول حضرت آئیشہ کے اللہ تعالیٰ نے لانت کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی لانت کے باوجود رسول اللہ کی لانت کے باوجود کیا یہ مروان جو ہے یہ بھی چونکہ صحابی ہے اب صحابی تو سارے جنت میں جائیں گے تو کیا یہ بھی جنت میں جائے گا اب جل نمبر ششم صفحہ نمبر ایک سو اکاون سورة الحجرات اس کی پہلی آیت ہے سورة الحجرات کی کہ اے ایمان والو آگے نہ بڑا کرو اللہ اور اس کے رسول سے اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری ابن منظر اور ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے روایت بیان کی ہے کہ بنی تمیم کے گھڑ سواروں کی ایک جماعت حضور نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ قیقہ بن معبد کو امیر مقرر کیا جائے حضرت عمر نے کہا کہ نہیں بلکہ اقرابن حابس کو امیر بنایا جائے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تم نے فقط مجھ سے اختلاف کا ارادہ کیا ہے لیکن حضرت عمر نے جواب دیا میں آپ سے مخالفت کا قصد نہیں کیا پس اس وجہ سے دونوں کے درمیان گفتگو کا تقرار ہونے لگا یہاں تک کہ دونوں کی آواز بلند ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی میرا سوال اپنے سننی بھائیوں سے یہ ہے کہ یہ دونوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوازیں بلند کی ہیں تو کیا قرآن مجید نے کہا ہے کہ جس نے رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آواز بلند کی اس کے عامال حبت ہو جائیں گے تو ان دونوں میں سے کون جنتی ہے یا دونوں نہیں ہیں یا دونوں ہیں یہ ذرا ہمیں بتا دیں آپ اور مختصر کرتے ہوئے چونکہ کارن ٹائم کافی ہو گیا ہے تفسیر در منصور جلال الدین ابو بکر کی لکھی ہوئی تفسیر کے جل ششم صفحہ نمبر ایک سو پین سٹھ سورہ ہجرات کی آیت کہ جب کوئی فاسق آپ کے اے ایمان والو اگر لے آئے تمہارے پاس فاسق کوئی خبر تو اس کی تحقیق کر لیا کرو اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن اقبہ بن ابی مہید کو بنی مستلق کی طرف بھیجا تاکہ ان کے صدقات وصول کرے تو انہوں نے انتہائی امن و سکون و خوشی کے ساتھ اس کے استقبال کا پروگرام بنایا تو وہ راستے سے ہی حضور علیہ السلام کی طرف واپس لوٹ گیا اور جا کر بتایا کہ بنی مستلق آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی امام ابن مردویہ نے جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے ولید بن اقبہ کو بنی وقی کی طرف بیجا اور زمانہ جہلیت میں ان کے درمیان اداوات و دشمنی تھی جب بنی وقی کو یہ خبر ملی تو انہوں نے اس کے استقبال کا پروگرام بنایا تاکہ وہ کچھ اس کے دل میں ہے اس کو غور و فکر کر سکیں لیکن ولید قوم سے خوفزدہ ہو گیا اور رسول اللہ کی طرف واپس لوڑ گیا اور جا کر ارز کر دی کہ بنی وقی نے میرے قتل کا ارادہ کیا ہے اور انہوں نے مجھے زکاة دینے سے انکار کر دیا ہے جو کچھ ولید نے رسول اللہ کے پاس کہا جب اس کی خبر بنی وقی کو پہنچی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کیا کہ یا رسول اللہ بلا شبہ ولید نے جھوٹ بولا ہے البتہ ہمارے اور اس کے درمیان اداوات و دشمنی تھی تو ہمیں یہ خوف لاک ہوا جو ہمارے درمیان اداوات ہے وہ اس کا ہم سے انتقام لے گا پس اللہ تعالی نے ولید کے بارے میں یہ آیت نازل کی کہ جب کوئی فاسق آپ کے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے ولید بن اقبا کو فاسق کہا ہے اسی ولید بن اقبا کو حضرت عثمان نے کوفے کا گورنر مقرر کیا تھا اور یہ شراب نوشی کا بھی عادی تھا اور اس نے شراب کے نشے میں فجر کی نماز دو رکعت کی بجائے چار رکعت پڑا دی تھی اور پیچھے مڑ کے نمازیوں سے پوچھا تھا کہ اور پڑاؤں یا کافی ہے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہ ہمارے بھائیوں یہ ولید بن اقبا جو آپ کا صحابی ہے جس کو قرآن مجید نے فاسق کہا ہے جو شراب بھی پیا کرتا تھا شراب بھی تھا کیا یہ بھی جنت میں جائے گا کیونکہ آپ کہتے ہو کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی تو ہم آپ کو آپ ذرا ہمیں بتا دو کہ یہ جن کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کی مستند ترین تفسیر تفسیر در منصور سے جو علامہ جلال الدین ابو بکر سیوتی کے لکھی ہوئی ہے چند روایات پیش کی ہیں ان میں جو کچھ صحابہ کے بارے میں کہا گیا ہے کیا یہ سارے صحابہ جنتی ہیں کیا یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے نہ ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں برا نہیں منانا ہمارا مقصد صرف سوال کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے آپ کا بہت بہت شکریہ